سب سے پہلے آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کے مدادی شہروں میں فلٹریشن پلانٹس ناکارا ہو گئے ساپ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ملتان میں پچاسی ووٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فال ہیں بہادرپور اور گلشن مہر کالونی میں فلٹریشن پلانٹس غیر فال ہیں فلٹریشن پلانٹ پر لگی ٹوٹیاں بھی جور لے اڑے بہاولپور شہر میں گیارہ مقامات پر فلٹریشن پلانٹ بند ہیں سرگودہ میں بھی پچیس میں سے اکیس ووٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہے اس کے علاوہ مزفرگڑ میں کے شہر میں بھی چار فلٹریشن پلانٹ بند ہیں آپ کو بتا رہے ہیں صاف پانی کی پراہمے کے لیے شہر اولیہ کے باسیوں کا خواب پورا نہ ہو سکا بہادرپور میں فلٹریشن پلانٹ پانچ سال سے بند ہے علاقہ مکین صاف پانی کو ترس گئے مسیح تفضلات سردار علی سے سردار علی سے خالباً رابطہ منقطع ہو گئے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں میں فلٹریشن پلانٹ نہ کارا ہو چکے شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ملتان میں پچاسی ووٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فال ہیں بہادرپور اور گلشن مہر کالونی میں فلٹریشن پلانٹ غیر فال ہیں اور غیر فال ہونے کے ساتھ ساتھ ووٹر فلٹریشن پلانٹ پر لگی ٹوٹیا بھی چور لے اڑے ہیں بہاولپور شہر میں گیارہ مقامات پر فلٹریشن پلانٹ بند ہو چکے اس کے علاوہ سرگودہ میں بھی پچاس میں سے اکیس ووٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہیں مزفرگڑ کے شہر میں بھی چار اہم ووٹر فلٹریشن پلانٹ کام نہیں کر رہے اسی پر بات کریں گے سردار علی سے سردار اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ معاملہ کیا ہے ووٹر فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے جبکل یہ ساف پانی پروجیکٹ کے تحت شہر اولیہ میں جو لگائے گئے ووٹر فلٹریشن پلانٹ تھے وہ اب نکارہ ہو چکے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں بہادرپور کے علاقے میں جہاں پر گزشتہ پانچ سال سے ووٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ بند ہے جس کی وجہ سے علاقہ مقین جو ہیں وہ ساف پانی کی بوند بوند کو ترس چکے ہیں میرے ساتھ علاقہ مقین بھی وجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اچھا سر بتائیے گا کب سے یہ ووٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہے اور پانی کے حوالے سے کیا مشکلات کا سامنا کرنا مجھے تین چار ساتھ سے بند ہے یہ چلتا تھا لوگوں نے تنخواہ نہیں ملی تنخواہ سے بعد انہوں نے سمان بھی اٹھا لیا یا چوری چوری کر لیا پہتر نہیں کہاں سکتے ہیں دور سے جانا پڑتا ہے پانی باہر کے لیے آنا پڑتا ہے لیا تو میرے بانی کے لیے اس کو چالو کیا جائے اس کو صحیح کیا جائے کچھ اور علاقہ مکین بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اچھا بھجن بتائیے گا آپ پانی بھر کر آ رہے ہیں ایک دور علاقے سے کیا وجہ ہے کیوں بند ہے یہ پلانٹ کیا کہیں گے سر یہ پانچ سال سے پلانٹ بند ہے پتہ نہیں اب یہ سیاستدانوں کے مسئلہ ہے کہ سب آتے ہیں الیکشن کے دور میں آتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں آتا اور گھر کے بھی سیلائی ڈلی ہوئی ہے گھر میں ڈلی ہوئی ہے لیکن وہ پلانٹ بند ہے پلانٹ بلکل بند ہے اور کیوں بند ہے یہ ابھی تک وجہ معلوم نہیں ہے یہاں پر کچھ اور علاقہ مکین بھی موجود ہے شبہ جن بتائیے گا وارٹر فیلٹیشن پلانٹ بند ہے پانی ایک بنیادی چیز ہے کیسے سروائیو کر رہے ہیں کافی دنوں ہو گئے ہیں چل نہیں رہا اس کو آتے ہیں سب کچھ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ٹینکی میں وہاں ٹینکی میں کچھ چیزیں گری ہوتی ہیں اور لوگ پانی نے بھرتے کسی کوٹھیوں میں جا کے پانی بھر کر لاتے ہیں اور یہ کافی دنوں سے بند ہے اس کو چلایا جائے بلکل جی یہاں پر لوگ جو ہے وہ قریبی گھروں سے جا کر پانی بھرتے ہیں یہاں پر ایک اور بھی ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں جو کہ پانی بھر کر آ رہے ہیں بھائی جن کہاں سے پانی بھر کر آ رہے ہیں چھوٹی بچی بھی آپ کے ساتھ ہیں یہ بادر پور سے پلانٹ ہے وہاں سے پانی بھر کے آ رہے ہیں نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پلانٹ بند ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہاں سے پانی بھر کے آتے ہیں بلکل کچھ اور علاقہ مکین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کر دیں بھائی جن بتائیے گا کب سے یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بند ہے اور کوئی مطالبہ آپ نے یہاں پر کوئی درخواست دی واسا کو کیا معاملہ ہے یہ سب بھائی جن تین چار سال ہو رہے ہیں یہ بند پڑے ہیں پتہ نہیں تنخائیں نہیں دے رہے ہیں کیا وجہ ہے اس لئے بند ہو گئے ہیں سب سمان بھی لے گئے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ سے لے گئے ہیں پانی ہم نے دور سے بھرنا ہوتا ہے آپ کی مہربانی ہوگی یہ کلواد ہے کسی کے پاس ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر شہری جو ہیں وہ صاف پانی کی بوند بوند کو ترس چکے ہیں ایک اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اچھا بھائی جن بتائیے گا پانی نہیں مل رہا کیا مشکلات ہو رہی ہیں گندہ پانی پینے پر مجبور ہو چکے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں کیا کہیں گے یہ بالکل بالکل پیٹ خراب ہو رہے ہیں بچوں کے گھر کے پانی پینے پر مجبور ہیں کسی کے پاس سواری نہیں ہوتی مجبور ہیں لوگ جس کے پاس ہوتی ہے وہ تو دور سے جا کے بھر کے آتا ہے لیکن جس کے پاس نہیں ہوتی وہ گھر کا پانی پینے سے مجبور ہے شہری جو ہیں وہ پانی کو ترس رہے ہیں اور واسا کی جانب سے جو ہے اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے بتایا جا رہا ہے کہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ گزشتہ پانچ سال سے بند ہے اگر میں آپ کو اس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی حالت دکھاؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو تالہ لگا ہوا ہے اور ٹوٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور اندر جو ہے وہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے اندر جو ہے مٹی اور گز جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے علاقہ مکین جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں سال سے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بند ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے سردار علی آپ کا شکریہ اسی طرح ملتان کے علاقے گلچن مہر کالونی کا واحد وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی ایک کرسے سے غیر فال ہے اس پر بات کریں گے علی ریاض سے علی ریاض بتائیے گا یہاں معاملہ کیا ہے شہر ملتان میں جو صورتحال ہے کچھ ایسی ہے کہ زیادہ تر جو فیلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں اور بعض کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو امارتیں وہ کھنڈر کا سام منظر پیش کریے میں سکھ موجود ہوں ملتان کے علاقے گلچن مہر کالونی میں اور میرے بیک سیٹ پر جو فیلٹریشن پلانٹ ہے میرے کیونے میں حارون اگر آپ کو دکھا سکے کہ اس کی جو حالت ظاہر ہے وہ ایسی ہے کہ یہ ایک پلانٹ فیلٹریشن پلانٹ کی جو امارت ہے یہ ایک ویران اور جو کھنڈر کا سا جو منظر پیش کر رہی ہے ایک ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھ سا دراز سے یہاں پر صفائی نہیں ہے کودے کے دھیر موجود ہے جس کی وجہ سے اس علاقے کے واحد فیلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے جو یہاں کے اہلے علاقہ ہیں وہ صاف پانی کی فرامی سے بالکل محروم ہے تو علاقہ مکینوں نے سا پوچھتے کیا کہنا چاہیں گے کب سے فیلٹریشن پلانٹ بند ہے اور کیا آپ نے اس کے بارے میں اگاہ کی ہے سر یہ تقریباً ایک سال سے بند ہے صاف پانی ہمیں ملنی رہا لاکھوں روپے انہوں نے خرچ کی ہیں اوپر سے یہ کھولنی رہا ہے انہیں تھوڑا سا مہربانی کر کے بتائیں کہ یہ کھول دیں علاقہ مکینوں کی بھی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں روپے لگا کر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے بنا دیا جاتے ہیں ان کا بقاعدہ افتضاء بھی کر دیا جاتے ہیں صحیح سردار علی آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ امڈی واسا ناصر اقبال کہتے ہیں کہ واسا کے ذرہ تمام شہر میں 65 واتر فیلٹریشن پلانٹ ہیں لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے بند واتر فیلٹریشن پلانٹ ابھی تک واسا کے سبرد نہیں کیے گئے انہوں نے مسید کیا کہا جانتے ہیں گوھر رحمان سے جی بالکل ملتان کے شہریوں کو صاف پانی کی فرامی کے لیے زلے انتظامیاں میٹروپولیٹن کارپوریشن اور واسا کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر واتر فیلٹریشن پلانٹس لگائے گئے تھے جو ان میں سے جو چند ایک جو واتر فیلٹریشن پلانٹس ہیں وہ عرصہ دراز سے بند دکھائی دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایم ڈی واسا ناصر اقبال موجود ہیں سیر بتائیے گا کہ واسا کے مجموعی طور پر شہرے علیہ میں کتنے واتر فیلٹریشن پلانٹس ہیں اور ان کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور بند جو واتر فیلٹریشن پلانٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا ہمارے پاس ٹوٹل سکسٹی فائیو کے قریب فیلٹریشن پلانٹس ہیں جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپریشنل ہیں کچھ جو آپ نون اپریشنل ہیں وہ بسیکلی ہم اس کو اون نہیں کرتے وہ میسفل کارپریشن اون کرتی ہے تو اس کا وہ بہتر بتا سکتے ہیں یہ بتائیے گا جو واسا کے اندر جو واتر فیلٹریشن پلانٹس ہیں ان کے فیلٹر چینج کرنے کے حوالے سے کیا پروسس ہے کب ان کے فیلٹر تبدیل کیا جاتے ہیں اور ان کی منٹینرز چیکنگ کے حوالے سے کیا میکنیزم آپ کی جانب سے بنایا گیا ہے ہم ہر مہینے انشور کرتے ہیں کہ ان کے فیلٹریشن جو آپ پناہے فیلٹرز ہیں سارے چینج کیا جائے میڈیا چینج کیا جائے اور اس کے بعد اس کی کوالٹی کے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں جو بالکل ایم ڈی واسا ناصر اقبال کا کہنا ہے کہ ملتان شہر میں کوالٹی ٹیسٹ بھی کروانے ضروری ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ دیگر شہروں کی طرح ترقی کے اس طور میں بہاولپور کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ صاف پانی سے محروم ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اتھر لاشاری سے اتھر بتائیے گا اس شہر کی صورتحال کیا ہے آجی بلکل اسی حوالے سے بات کرتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کا علاقہ ہے بندرہ کالونی اور وہاں کا جو فیلٹریشن پلانٹ ہے وہ بھی کافی عرصے سے بند ہیں مقامی لوگ یہاں پر موجود ہیں ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کتنے مسائل ہیں چاہ جسیم فرمیسو کیا حالات ہیں پانی بندے گندگی ہیں اے روڑی گندگی توڑے سامنے پہ یہ ہے اے کوئی جھوٹھا لگان نہیں اے فنڈرزہ حالات دیکھنوں کیا حالات ہیں غریب کو پانی پیمن واسطے ملتا نہیں کیا مارونجہ گریب خدا دا نامن چھوڑ دا اے ملک کی چھوڑ دا نہ سمجھے تا بہترے غریبوں کو بربادتا نہ کرے کیا حالات ہیں نہ غریب کو اٹا مل دے نہ روٹی مل دے نہ کاروبار مل دے اتا کو خدا چنگا کرے نکل وان جان چھوڑ چاہ جی کیا صاف پانی کوئی نہیں جی عزیز صاف پانی کہنی معاشرہ دے سیں جنابی علی میں مرکزی رہنم وہاں بھاول پر صوبے دا میں خود آپ بھی پہلے میرا انٹرویو ہے پانی دے حوالے نہ لسے سو وہ پانی لسے دا پیانا تھی یہاں پر پانی جیسی سہولت بھی میسر نہیں ہے اتھر آپ کا شکریہ بہاول پر کی بات کریں تو بہاول پر شہر کے متعدد فلٹریریشن پلانٹ نہ کارا ہو گئے موڈل تاؤن سی دیوان والی پولی سمیت گیارہ اہم مقامات پر ووٹر فلٹریریشن پلانٹ بند پڑے ہیں اس پر بات کریں گے بیورو چیف طیب سہ سے طیب سہ بتائیے گا جی بلکو بہاول پور میں اگر ہم بات کرتے ہیں صاف پینے کے پانے کی تو شاید وہ بہاول پور کے شہریوں کے لیے ایک خواب ہی ہے اس سو تک اگر بہاول پور میں بات کرتے ہیں اکیس ووٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں موسف علاقوں کے اندر جس میں اسے بیشتر بند ہیں اور ان تمام میں صرف چھوٹا چھوٹا کام ہونا باقی ہے لیکن انسامیہ کی ادن دلچسپی کے باعث غفلت کے باعث وہ تمام کا تمام کام رکا ہوا ہے پبلک ہیلتھ کے یہ فلٹریشن پلانٹ ہیں جو اس وقت کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت میں مارڈل ٹونسی میں موجود ہوں جہاں پر یکنہ شود دو شود اکٹھے لگے ہوئے دو فلٹریشن پلانٹ یہاں پر لیکن کام کوئی ایک بھی نہیں کر رہا اس وقت شہریوں ہمارے ساتھ موجودین سے بات کر دیں باجن یہ بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو فلٹریشن پلانٹ جب بند ہوتی ہے صرف تقریبا دو سال ہو گئے اس فلٹر کو بنے ہوئے اور یہ تقریبا دو سال سے ہی بند پڑے ایک دفعہ چالو کر دیا گیا تھا اب اس کو پر کوئی خرچہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا سا خرچہ ہے گورنمنٹ جو اپنے پروٹوکول کے لیے اپنی بڑی بڑی لرزری گاریوں میں بیٹھنے کے لیے پند نکال لیتی ہے صرف چند ہزار کا دو سے چار پانچ چہ ہزار کا سروس اس کی کرنی ہے باقی کوئی نی فلٹر بند پڑا ہے اس فلٹر پر جو انا لوڈ ہوتا ہے اس کو بھی پندرہ دن کے بعد یہ چوک ہو جاتا ہے پندرہ دن جب فلٹر چینگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ورنہ یہ چوک ہو جاتا ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ چند ہزار پے کا معاملہ یہ خراب ہو جاتا ہے لیکن تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا طیب آپ کا بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں شاہینوں کے شہر سرگودہ میں بھی شہریوں کے لیے پینے کا صاف پانی ناپیت ہونے لگا ہے سرگودہ سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے محسن الملک سرگودہ جو کہ شاہینوں کا شہر ہے یہاں پر بھی پانی کی قلت جو ہے وہ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرگودہ پورے شہر کے اندر وارٹر فلٹریشن پلانٹ سے تعداد تو پچیس ہے لیکن اکیس اس میں سے وارٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ بند ہے اور جو کھولے بھی ہیں ان کا حال بہت زیادہ برا ہے میرے پیچھے یہ مین چوک ہے جو کہ اس وقت وارٹر فلٹریشن پلانٹ ہے عرصہ درات سے خراب ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر کچھ نلکے بھی گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے ہیں جو کہ نقارہ حالت میں ہیں اور کچھ نلکے یہاں پر مخیر حضرات کی طرف سے لگائے گئے ہیں جو کہ اس وقت یہ بھی نہیں چل رہا ہے نہیں چل رہا یہ بھی نہیں چل رہا جی کہاں سے آئے ہیں آپ جی کیا صورت ہے آپ یہاں سے ایک کلومیٹر دور آئے ہیں ادھر سے آئے ہیں پانی لینے کے لیے ادھر لیکن یہاں بھی پانی بلکل نہیں مر رہا یہ نلکے بھی خراب ہیں وہ اوپر ٹینکی بھی بنی ہوئی ہے چار پلانٹ ادھر لگے ہوئے ہیں ہمارے نزدیک ایک عوان کلونی میں ہے ایک نیر کلونی میں ہے ایک ادھر کلونی کے پاس ہے چاروں میں پانی نہیں آرہا ماشاءاللہ چاروں بند ہیں چاروں میں بلکل پانی نہیں آرہا پانی یہ دیکھے کیا حال ہے ادھر یہ ہے شہریوں کو یہاں بھی مشکلات کا سامنا ہے محسن الملک آپ کا شکریہ مزفرگڑ کے گنجان آباد علاقوں میں واتر فلٹریشن پلانٹ کی بندی سے شہری پریشان ہیں اور مزفرگڑ سے اپڈیت کریں گے آمیز ڈوگر جی بالکل مزفرگڑ شہر اور گردن وامے پینے کا صاف پانی کا مسئلہ جا وہ سنگین ہوتا جا رہے اور مزفرگڑ شہر میں جتنے بھی واتر پلانٹس ہیں ان میں 50% جو وہ کام نہیں کر رہے اور شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دو واتر پلانٹس ایسی ہیں جو جزوی طور پر کام کرتے ہیں خاص کر شہر کا جو مین واتر پلانٹ ہے اس میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے شہری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے کیا کیا مشکلات ہیں کتنے واتر پلانٹس اس وقت صحیح کنڈیشن میں اور کتنے جزوی طور پر چلیں کتنے بند ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دوہزار دس کے سلاب کے بعد جو ہے مزفرگڑ کا جو پانی ہے وہ پینے کے قابل تقریبا نہیں رہا ہیپیٹیٹس جیسے بیماریوں نے بہت ہی جنم لی ہے اس پانی سے تو مزفرگڑ کے تقریبا آٹھ واتر پلانٹ ایسے ہیں جن کی جو صفائی سترائی کا کام جو ہے بلکل ہی ٹھپ ہویا ہے اور جو ان کے فیلٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی چین نہیں کہے جا رہے تقریبا شہر کے دو واتر پلانٹ ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ کام جو ہے تقریبا کافی حد تک بہتر ہے پینے کا پانی وہاں سے مل جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا کیا مسائل ہیں کون کون سا علاقوں کا پانی جو وہ خراب ہے جی بلکل میرا نام مدثیر ہے واقعی اس طرح پانی کا ایشو ہے مزفر گھڑ میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بلکل بھی اچھا پانی مجھے اثر نہیں ہے اور جیسے کہ ٹیبا کریمہ واد والی سیڈ ہے وہاں بھی پانی اچھا نہیں ہے محمود مل والا ایک پلانٹ ہے وہی پانی جو ہے جگہ جگہ سپلائی کیا جا رہا ہے لیکن ایک پلانٹ سے کچھ نہیں ہونے والا ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جو ایریا ہے ہمارا سٹیڈیم کا ایریا ہے اس کو پانی کی ہے مزفر گھڑ کے مختلف لاکھوں میں صاف پانی کو بحال کیا جائے آمید دوگر گریہ